السلام علیٰؑ یا عطا عبداللہ یا عطا عبداللہ لا حول ولا قوت ایلا باللہ العلی العظیم حاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہی رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارزین وحجت ہی علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی اشر ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین اما بعد فہو اصدق السادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تابد الشیطان انہو لکم عدو و مبین وانعبدونی ہا زاصراتم مستقیم سلوات بھیجئے محمد والا سورہ آسین کی عیسائت مبارکہ کے زیل میں روزانہ جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں دین اور اصول دین کے عنوان سے ان معروضات کا خاص طور پر جو گزارشات کل کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دین اسلام کو قبول کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بہتانے کے لیے اور اس کو سرات مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ ہو اس لیے کہ پہلی ہی منزل میں شیطان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور پروردگار عالم نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے یہ اعلان کیا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں لَاَقُدَنَّا سِرَا تَقَ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا میں تیرے سیدھے راستے پر یعنی سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر کیا کرے گا وہاں بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا ان کو سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا ان کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو چاہے وہ واجبات کا معاملہ ہو محرمات سے دوری ہو عقائد میں بھی پریشان کروں گا عقیدیں بھی خراب کروں گا اور آمال یعنی فروے دین جو واجبات ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرنے دوں گا اس نے اعلان کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ چاپ خاموشی سے نکلا ہو بارگاہ خدا سے بلکہ اعلان کر کے نکلا ہے کل لم کلہ اس نے اور پھر بھی کسی عام انسان کے سامنے نہیں قادر مطلق خالق کائنات صاحب جبرود صاحب جلال کے سامنے اعلان کر کے نکلا کہ میں بیٹھوں گا کہاں سرات مستقیم پر سرات مستقیم پر بیٹھوں گا جو تیرہ راستہ ہے وہاں بیٹھوں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا اس سے پہلے کہ ہمیں معروضات اپنے آگے بڑھاؤں محمرین کافی دون ہیں گزاری شکے قریب تشریف لے آئیں آپ لوگ ذرا آگے آجائیے جگہ بہت باقی ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد تاکہ بعد میں آنے والوں کو زہمت نہ ہو اور آگے تشریف لے آئیے آپ لوگ ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا دیکھیں کل میں نے ارز کیا تھا کہ شیطان کی کوئی تصویر تو ہے نہیں کیسے اس کو پہچانے کہ یہ شیطان ہے ایک آپ پہچان میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کی اور تحفظ دین اور تحفظ عقائد اور تحفظ اسلام کے حفاظت کے انتظام بھی آپ کے سامنے ارز کیا شیطان نے کہا میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اب دیکھیں شیطان ایک صفاتی نام ہے ورنہ وہ عبلیس ہے کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے اس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا اس کو باہر نکالا نکلتے ہوئے اس نے یہ اعلان کر دیا اب شیطان اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف عام انسانوں کو بہکاتا ہے عام مومنین کو بہکاتا ہے عام مسلمانوں کو بہکاتا ہے نہیں شیطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ وہ منافق ہے آپ پورا قرآن پڑھ جائیے شیطان کے بارے میں اعلان پروردگار یہ ہے کہ وہ کانا منال کافرین بس یہ کافرین ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ ہماری جو آج کی معروضات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل آخر میں ضرور نکلے گا لیکن توجہ رہے کہ اللہ نے اعلان کیا نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ منافق ہے کیا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے تھا شیطان کافروں میں سے تھا تو وہ عام لوگوں کو تو بہکاتا ہی ہے مگر اس کی جو ریج ہے اس کی جو مار ہے بہت تیز ہے بہت آگے تک ہے جیسے ہمارے ہاں ملک بہت سارے اسلحے بناتے ہیں کہ اس میزائل کی دو سو کلومیٹر رینج ہے کسی کی تین سو ہے کسی کی آٹھ سو ہے کسی کی ہزار ہے کوئی یہ والا اسلحہ لے کے جاتا ہے کوئی وہ والا اسلحہ لے کے جاتا ہے تجربے ہوتے رہتے ہیں آپ رون مرہ کے اطلاعات اور خبروں میں چیزیں دیکھتے رہتے ہیں شیطان کی مار بہت تیز بہت آگے کتنی تیز کہ اس نے عام انسان تو چھوڑو وہ انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں داخل ہوا ہے اور وہاں بھی اس نے بہکانے کی کوشش کیے یہ اور بات ہے کہ خود اس نے یہ کہا تھا میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا اپنی شکست کا اعلان اس نے پہلے ہی کر لیا تھا مگر کیا اس نے اس شکست کے اعلان کے بعد بھی کام کرنا چھوڑا نہیں اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا کوشش پھر بھی کی آزمایا پھر بھی آگے بڑا پھر بھی تو کیا اس سے ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ جب شیطان پتا ہے کہ کوئی بہک نہیں سکتا ہے پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے تو کہ ایک مومن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے خود بھی اپنے آپ کو صحیح کرے اور اپنے اہل خانہ کو بھی گناہوں سے بچائے اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بھی آج جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایدھان پہاڑ بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے کوشش کوش کوشش کی اس نے اور آپ دیکھیں جو سب سے پہلا قتل زمین پر ہوا وہ حضرت حابیل کا تھا اور قتل کرنے والا سلا بھائی قابل تھا اب کوئی کہہ دے جی آج کوئی برائی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ محول اچھا نہیں ملا معاشرہ اچھا نہیں ملا دوستوں نے بہکا دیا تربیت خراب ہو گئی بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن قابل کے بارے میں کیا کہیں گے نہ دوست ہے نہ اہباب ہے نہ رشتہ دار ہے نہ محلے والے ہے نہ پڑھو کوئی بھی نہیں ہے اور ماں باپ کون ہے آدم اور ہوا بھائی کون ہے حابیل مگر پھر بھی وہ بہکا اور اپنے سبے بھائی کو اس نے قتل کر ڈالا اور جب قتل ہو گئے حابیل تو اس کے بعد حضرت آدم نہیں تھے بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کی زیارت کے لے گئے تھے وہ کہ خانہ کعبہ نہیں تھا مگر وہ زمین تھی واپس آئے بیٹے کو نہ پایا دیکھیں سارے قصص الانبیاء میں پورا قصہ موجود ہے بہت تفصیل کے ساتھ خاص طور پر جو ہمارے مشہور ترین کتاب ہے قصص الانبیاء میں اللہ مجلس علیہ الرحمہ کی حیات القلوب جلد اول آپ پڑھ لیجئے آئے دیکھا نہیں ہے بیٹا پریشان ہوئے اور جب نہ پایا تو حضرت آدم روتے رہے بیٹے کے فراق میں روئے بہت عرصے تک اور پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل ان کو لے کر گئے قبر حابیل پر قبر حابیل پر پہنچے کیوں دفن کسی نے کیا ایک ہی بھائی تھا ایک ہی انسان تھا دنیا میں چار انسان تھے ایک مارا گیا تو ایک تہائی دنیا ختم ہو چکی تھی امام سے بھی کسی نے پوچھا تھا وہ کون سا دمانہ تھا کہ جب ایک تہائی دنیا ختم ہو گئی تھی قتل ہو گئی تھی تو امام نے فرمایا وہ زمانہ وہ تھا جب آدم تھے ہوا تھی قابیل اور حابیل اور قابیل نے حابیل کو مار ڈالا تو ایک تہائی دنیا ختم ہو گئی قتل ہو گئی لہذا پہنچے آدم اپنے بیٹے کی قبر پر اور پہنچنے کے بعد عجیب بات تو یہ ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا بھی پڑھنے والوں نے پڑھا بھی سننے والوں نے سنا بھی مگر نتیجہ کوئی نہیں ہے پہلی منزل ہے پہلا انسان قبر کے اندر ہے اور آدم بیٹے کی قبر پر پہنچے پہنچنے کے بعد بیٹے کی قبر سے لپٹ گئے اور قبر سے لپٹنے کے بعد رونے لگے بہت گریہ کیا توجہ کیجئے گا بہت گریہ کیا بہت روئے مگر کیا کسی مفتی سے کبھی آپ نے سنا کسی مورنخ سے سنا کسی مفسر سے سنا کسی محدد سے سنا کہ آدم نے یہ غلط کیا آدم نے یہ بیدت کی کہ یہ مردے کو کیوں رو رہے ہیں کسی نے نہیں کہا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ قابل کا کوئی رشتے دار نہیں ہے یزید کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا لگتا ہے اس لئے کہ سب سے یزید کے رشتے دار ہیں یہ یزیدی ہیں کیونکہ چوٹ یزیدیوں پر پڑتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ آدم بیٹے کو روئے دو کام کیے حضرت آدم نے اسی وقت ایک تو یہ کہ بیٹے پر روئے یعنی حابیر پر روئے اور روتے ہوئے جب کھڑے ہوئے دوسرا کام اسی وقت یہ کیا بیٹے پر روئے اور ایک بیٹے پر لانت کی اس کا مطلب یہ ہوا مظلوم پر رویا جاتا ہے قاتل پر لانت کی جاتی ہے ایک سلوات بھیجئے محمد وعال محمد یہ تو ابتداء ہے انسانوں تو وہاں بھی دیکھی آپ کہ شیطان نے وہاں پورا سلسلہ پہ جائیے انبیاء کا شیطان کس طریقے سے بہکاتا چلا گیا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بن گئی اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا چکے پچاس سال میں کشتی بنی بہت بڑی کشتی بارہ سو گز لمبی آر سو گز چوڑی تبلیغ کرتے رہے قوم نہ مانی اور ایک مرتبہ وفارت تنور تنور سے پانی ابلنے لگا زوجہ علیہ السلام نے حضرت نوح کو خبر دی کہاں ہے یہ تنور مسجد کوفہ حضرت نوح علیہ السلام آئے دیکھا کہ تنور جہاں سے آگ نکلنی چاہیے وہاں سے پانی نکل رہا ہے کہا کہ بس عذاب الہی آ گیا لوگوں سے کہا کشتی میں جلدی جلدی سوار ہو جاؤ اب جو لوگ نبی خدا کے ذہن پر اعتراض کرتے تھے کیونکہ کشتی ہمیشہ دریہ سمندر میں بنتی ہے کوفے کا علاقہ ریگستان گرمی وہاں پانی کا نام نہیں ہے حضرت نونے کا کشتی میں سوار ہو جائے قوم نے کا حملہ کہتے تھے عمر نو سو سال سے زیادہ لہذا ذہن صحیح نہیں ہے لیکن جو نبی خدا کی اطاعت کرتے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے جو نبی کو دیوانہ کہتے تھے وہ ہلاک ہو گئے کیا پیغمبر نہیں کہہ کے گر گئے میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی نو کی طرح ہے جو نبی پر ایمان لگتے تھے وہ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرتے تھے وہ پیغمبر اکرم کی کشتی نجاز سے دور ہیں ایک سروات بھیجئے محمد وعالمہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کون سوار ہوا صاحبان ایمان سوار ہوئے اچھا بعض لوگ آپ دیکھیں اپنی کسرت پر بہت فخر کرتے ہیں کہ یہ یا حسین کرنے والے بڑے تھوڑے سے ہیں پندرہ فیصد ہیں پیس فیصد ہیں ہم زیادہ ہیں ہم کسرت میں اور ہمارے ہم بعض مومنین پریشان ہو جاتے ہیں واقعی ہم تھوڑے ہیں پریشان ہونے کیا بات ہے کیا حدیث پیغمبر یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ صاحبان حق کم ہی ہوں گے کیونکہ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ ڈوبنے والوں سے بہرحال کم ہوتے ہیں ایک سلوات ہے جیئے محمد وعالمہ سب سوار ہو گئے جو صاحبان ایمان تھے اب زمین سے پانی اُبلنا شروع ہو گیا آسمان سے شدید بارش ہوئی اور جب حضرت نو نے دیکھا جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ ڈوب رہے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھا زوجہ کو دیکھا وہ بھی ڈوب رہے ہیں قرآن کیا تھے اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ آج تمہیں کوئی اس کشتی کے علاوہ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے دیکھیں وہ حدیث ذہن میں رہے جس میں پیغمبر نے فرہ مسلو اہلو بیتی کا مسلے سفینت نو میرے اہل بیت کے مثال کشتی نو کی طرح ہے ہر وقت ذہن میں یہ رہے ہر وقت یہ ذہن میں رہے لہذا حضرت نو نے کہا آؤ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اس لئے کہ جو آج سوار نہیں ہوگا وہ عذابِ الٰہی سے بچ نہیں سکتا بیٹے نے جواب دیا بابا جان میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں مجھے پہاڑ بچا لے گا میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں مجھے پہاڑ بچا لے گا اے حافظِ قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے اے حافظِ قرآن کیا ہے کوئی روایت تو نہیں ہے یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں اے حافظِ قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے جب نبی کا بیٹا جو پہاڑ پہ چڑا وہ جہنمی ہو گیا تو اگر نبی کا صحابی پہاڑ پہ چلا جائے تو وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے ایک سلامات بھیجئے محمد و آل محمد سعاوی الٰ چبلن یا سمری من علماء میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نبی خدا کہہ رہا ہے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں مگر اس نے کشتی کو چھوڑ کر پہاڑ کی راہ لی کشتی کو چھوڑ کر حدیثِ پیغمبر ذہن میں رہے پھر آپ کو لطف آئے گا کشتیِ نجات کو چھوڑ کر اور پھر قرآن نے آواز دی وَأَنْجَيْنَا هُوْ وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَا یہ لفظ تو بہت اس لفظ سے بہت مانوس ہے نا اصحاب صحابی مدر قرآن کیا کہہ رہا ہے وَأَنْجَيْنَا هُوْ وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَا ہم نے نجات دی نو کو اور کیا کہا نو کے صحابی کو نو کے ماننے والے کو نہیں قرآن نے عجیب لطف استعمال کیا وَأَنْجَيْنَا هُوْ وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَا ہم نے نجات دی نو کو اور نو کے ساتھیوں کو نہیں ان کو نجات دی جو کشتی میں سوار تھے اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا ساتھی ہونا کافی نہیں ہے جب تلق سفینے میں سوار نہ ہو جائے ایک سنوات دے جیے محمد وعال محمد اور پیغمبر کا سفینہ اور پیغمبر کی کشتی اہلِ بیت ہیں بیٹا پہاڑ پہ گیا اور حضرت نو نے آواز دی لفظ ہے نا ذہن میں وَقَانَ مِنَلْ کافری وہ کافروں میں سے تھا کان شیطان حضرت نو علیہ السلام بیٹے سے گئے بیٹا آج کوئی نجات دینے والا نہیں ہے تم پہاڑ پہ کیوں جا رہے ہو پہاڑ پہ مجھ جاؤ وَلَا تَكُمْ مَعَلْ کافرین آگیا لفظ کفر کل میں نے کیا اس کیا دیا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں بیٹے سے کہا بیٹا پہاڑ پہ مجھ جاؤ کیا تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم پہاڑ پر گئے تو تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے دیکھا آپ نے کیسے رہی تھی شیطان کی کہاں ترہ پہنٹی شیطان نے کیسے بے کہا پھر قرآن مجید اگلا مرحلہ پیش کرتا ہے کہ سلمبیاء پڑھیں قرآن پڑھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو زبا کر رہا ہوں بیٹے کو لے کر چلے زبا کرنے کے لیے کچھ دور چلے تھے مینہ کی طرف آ گیا وہ آ گیا جو نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ مومن خدا کی راہ میں قربانی دے آ کر بہکایا حضرت عبراہیم پر کوشش کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کوشش کی کنکر مارے پتھر مارے بھگا دیا جو آج حاجی رمی جمعرات کرتے وہ یہی تو ہے اور اس کے بعد جب یہاں ناکام ہوا اب بی بی حاضرہ کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے مادر اسماعیل آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں کہ جنگلے کر گئے ہیں کہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں اسماعیل کو زبا کروں کہ پھر اب تو آپ نے دیکھا نہیں کہ عمر ہے سو سال سے زیادہ آپ کا بچہ مارا تیرہ سال کا زیادہ یہ کوئی بات ہو گئی اللہ نے نوے سال کی عمر میں آپ کو ایک فردد عطا کیا ابراہیم کو اور اب اسی کو زبا کر کے اس کی جان لینا چاہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو کا بات یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے نبی خدا اب خلیل خدا ابراہیم کا دماغ صحیح نہیں رہا توجہ کیجئے گا نبی خدا کا دماغ بہنگ گیا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آپ کے بیٹے کو بچائیں جنابِ حاجرہ نے کنکر مارے اور کنکر مار کے بھگا دیا میں کہوں بی بی حاجرہ آپ نے کیسے پہچانا آپ نے کیسے پہچانا یہ شیطان ہے آپ نے کیسے پہچانا یہ بہکانے آیا کہ دیکھتے نہیں ہو شیطان تصویر سے نہیں پہچانا جاتا شیطان عمل سے پہچانا جاتا ہے ہم نے کہا اس کا عمل کیا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو نبی خدا کے دماغ پر حملہ کرتا ہے اور زوجہ نبی کو گھر سے باہر نکال رہا ہے ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اور زوجہ نبی کو گھر سے باہر نکال رہا ہے یہ آپ دیکھئے یہ شیطان وقان منل کافرین میں بہت زیادہ زہمت نہیں دوں میں بہت جلدی جا رہا ہوں بہت جلدی جو اصل آج کا مدہ ہے جہاں آپ کو روکنا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے حضرت عیسیٰ کا زمان آیا میں نے چھوڑ دیئے مرحلے کسی وقت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر ہیں عبادت خدا کر رہے ہیں شیطان آیا اچھا شیطان کا جو گیٹ اپ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ بڑا حجیب ہے کبھی بھی شیطان ایک عام انسان کی شکل میں نہیں آیا باقاعدہ ایسے لباس اور ایسے چہرے کے ساتھ آیا کہ انسان یہ سوچے کہ اس سے بڑا متقر اس سے بڑا عالم اور روحانی کوئی نہیں ہے بس میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا بہت بہت تین قسم کے گیٹ اپ میں آتا ہے جو سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شیطان کو بھئی جنگ نہروان میں جو لوگ آئے تھے وہ ڈاری مونڈ کے نہیں آئے تھے وہ بے نمازی بن کر نہیں آئے تھے بڑے بڑے سجدہ گزار پیشانی پر بڑے بڑے دھٹوں کے نشان حافظِ قرآن تو یہ بڑے بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے جو دنیا بر میں ایک دھوچال مچا ہے لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں یہ کسی نون مسلم نے نہیں مارے ہیں انہی دین کا لبادہ اڑھنے والوں نے گیٹ اپ چینج کرنے والوں ہی نے قتل کیا ہے بہرحال آیا شیطان حضرت عیسیٰ کے بعد پہاڑی پہ کھڑے کہنے لگا اے عیسیٰ تمہارا خدا ہے کہ کیوں نہیں ہے یہ کیا کہہ دیا کہ اگر تمہارا خدا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو تم اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ اس پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ اگر وہ طاقتور ہے اگر وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہم تو دیکھیں تمہیں وہ بچا لے جب مانے کہ وہ تمہیں بچا لے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خدا اس چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر بندے کو کب زیبہ ہے کہ اپنے خدا قیم سے مان لے حضرت عیسیٰ نے کہا تو شیطان ہے میں کہوں گا عیسیٰ آپ نے کیسے پہچا رہا ہمیں بھی بتا دو تاکہ ہم بھی اس چار سے ان حربوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں توجہ کیجئے گا اگر آپ کے ذہن میں ہے تاریخ تو آپ کو لطف آئے گا اس جملے میں ورنہ یہ سر سے اتر جائے گا اگر ذہن میں حضرت حضیفہ یمانی کا واقعہ کہ کتنے لوگ تھے جو بعد پیغمبر حضیفہ یمانی سے پوچھتے رہے کہ کیا پیغمبر نے ہمارا نام تو نہیں لیا تھا آیا آپ کے ذہن میں کیا پیغمبر نے ہمارا نام تو نہیں لیا تھا کن لوگوں میں ان لوگوں میں جب پیغمبر پہاڑ کی گھاٹی سے گزر رہے تھے اور لوگوں نے پتھر پھیکے تھے تاکہ پیغمبر کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں اور اس وقت بجلی چمکی تھی پیغمبر نے کچھ چہرے دے کے تھے مگر اسلام کی حفاظت کی خاطر پیغمبر نے ان منافقین کے نام نہیں لیے حضیفہ یمانی کو بتائے پوری زندگی بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو حضیفہ یمانی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اے حضیفہ بتاؤ کہیں پیغمبر نے ہمارا نام تو نہیں لیا ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا پورا واقعہ حضرت عیسیٰ نے کہا مردود تو چلا جا تو شیطان ہے میں کہوں گا عیسیٰ آپ نے کیسے پہچانا کہ میں نے ایسے پہچانا کہ نبی خدا کو پہار سے گرانا چاہتا ہے ایک سلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر یہ مراحل ہیں یہ مراحل ہیں کہ شیطان کافروں میں سے تھا وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیلات ہیں اب جلدی آئیے اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کی تیرہ سال مکہ میں رہے حکم خدا سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے دوسرے سات جنگیں بدر ہوئی ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے ستر میں سے آدھے اکیلے مولا کائنات نے واصل جہنم کی اس کے بعد اگلے سات جنگیں اہد ہوئی مسلمان طاقتور تھے تین ہزار کا لشکر تھا کفار کا مسلمان طاقتور تھے مقابلے میں آئے جنگ اہد کا قصہ سنتے رہتے مجالیس میں اور اس کے بعد پیغمبر نے جو تیر انداز گھاٹی پر کھڑے کیے تھے اور ان سے یہ انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم یہیں کھڑے رہنا چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے جب تلک زندہ اس جگہ کو مت چھوڑنا لیکن جب مسلمان جیتے اور مسلمان مالِ غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تو یہ پچاس جو آدمی گھاٹی پر کھڑے تھے ان میں سے چوالیس آدمی نے اس راستے کو چھوڑا چھ آدمی وہیں لڑ لڑ کے مارے گئے شہید ہو گئے لہذا مسلمان جب مالِ غنیمت لوٹنے لگے مجھے بتائے کیا پسنٹیج بنی تو جو نبی خدا کی زندگی میں نبی خدا کی اطاعت نہ کرے وہ مرنے کے بعد کیا اطاعت کریں گے مالِ غنیمت کو دیکھا ٹوٹ پڑے اسی لئے کسی نے کہا تا کربلا کے واقعے کو پڑھ کر مال اسلام نے باتا تو ہزاروں حاضر مال اسلام نے باتا تو ہزاروں حاضر خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے ایک سلوات دیجئے محمد و آل محمد پر اب جو بھادہ وال اشکر تھا کفار کا وہ واپس آیا اور اسی رستے سے داخل ہوا جو لوگ ماشاءاللہ عمرے کی زیارت اور عبادت سے شرفیاب ہو چکے ہیں وہ میدان اہود گئے ہوں گے اور اہود پہاڑ کی زیارت کی ہوگی اس لئے کہ امام نے فرمایا کہ اہود پہاڑ ہمارا عاشق ہے عاشق اہلِ بیت اہود پہاڑ غور کیا اپنے جونے گئے ان کے لئے دعا دوں کہ پروردگار عالم آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے بھاگا والشکر جو خالد بن ولید کی قیادت میں تھا وہ سارا بھاگا والشکر واپس آیا اور واپس آنے کے بعد مسلمانوں پر جب اس نے حملہ کیا مسلمان مارے جانے لگے اب مسلمان بھاگنے لگے ابھی دیکھئے وقت نہیں ہے وحنہ میں بہت ساری باتیں ارز کروں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ڈیڑھ ہزار سال سے عامت المسلمین اس کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے اور ہم اپنے آئیم مالے مسلم کے علم کی بدولت اس عقیدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے جیسے میراج کا واقعہ مسلمان کہتے چلے آ رہے تھے کہ پیغمبر کو جسمانی میراج نہیں ہوئی وہ روحانی طور پر گئے تھے لیکن آج آپ دیکھیں ستر فیصد مسلمان اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو جسمانی میراج ہوئی اس کا مطلب ہم جیتے توجہ ہے یا نہیں مارکت العرب بہن سے ڈیڑھ ہزار سال پرانی کتابوں کو پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو علیہ السلام کہا جا سکتا یا نہیں ہم اس بات پر ڈکے رہے کہ انبیاء کے بعد آئیم مالے مسلم کو علیہ السلام کہنا چاہئے لکھنا چاہئے بولنا چاہئے آج ستر فیصد مسلمان ہیں جو ہمارے علاوہ بھی آئیم علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے اور لکھتے آپ اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں ہم اپنی جگہ رہے اسی طریقے سے میدان اہد میں جو لوگ بھاگے تھے ہمارے مجالس میں علماء ذاکرین خطبہ پڑھتے رہے لوگ برا مانتے رہے ہم پڑھتے رہے لوگ برا مانتے رہے عالم پڑھتا رہا لوگ برا مانتے رہے خطیب پڑھتا رہا لوگ برا مانتے رہے خطیب پڑھتا رہا مومنین وہاں کرتے رہے ایک سلوات دیجئے محمد وعالم محمد 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 اچھا بعض لوگ مجالس کے جو بہت زیادہ سلجے ہوئے بہت قابل بہت ہوشیار بہت ایڈیوکیٹڈ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی جو فرش عزاز پر اعتراض بھی کرتے مثلا بہت زیادہ نیاز کیوں ہو گئی ہر وقت کالے کپڑے کیوں پہن لیے یہ مجلس میں بہوہ کہاں سے آ گئی یہ مجلس میں نارے کہاں سے آ گئے مجلس میں بہوہ کہاں سے آئی ہے مجلس میں بہوہ کرنے چاہیے مجلس کی رونہ فضائل پر بہوہ اور مسائل پر گریہ مجلس کی اثر رونہ کی ہے کہاں سے بہوہ آئی آپ کی خدمت میں ارز کروں نہج البلاغہ جو سید رضی نے سید رضی نے مولا کائنات کے کلمات قصار و خطبوں اور خطوط کو جمع کیا جس کا نام رکھا نہج البلاغہ جو ایک ہزار سال پہلے بغداد کے علاقے میں یہ دو موجزاتی عالم اور مجتحدین سید مرتضی جن کا لقبی عالم الحدہ ہے یعنی ہدایت کا پرچم اس میں لکھا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے دفن ہے انسان اپنی زبان کے نیچے دفن ہے یعنی جب بولے گا تو پہچانا جائے گا بھئی آپ کسی دو منٹ بات کر کے دیکھ آپ کو پتہ چل جائے گا پڑھا لکھا ہے جائل ہے گمار ہے بد اخلاق ہے کیسا ہے دو منٹ بھی زیادہ میں نے کہہ دیئے فورا پتہ چل جائے گا امام نے کیا فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے دفن ہے انسان اپنی زبان کے نیچے دبا ہوا ہے دیکھیں واہ کا حکم آگیا یا نہیں آگیا نہیں میں نے بات کو واضح نہیں کیا خطیب جب پڑھتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے اور مہمینین واہ کرتے ہیں تو عشق علی کا اندازہ ہوتا ہے ایک سالوات بھیجئے محمد وآل محمد اب آئیے میدان احس سے لوگ بھاگے تو بات کیا ہو رہی کہ کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو مسلمان انکار کرتے چلے آئے ان عقائد کا لیکن وقت نے اس کو صحیح ثابت کیا اور وہ ہمارے عقیدے پر واپس آئے ان میں سے ایک یہ کہ بھائی کوئی بھاگا بھاگا نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ کہ سوشل میڈیا پر کتابوں میں تو ہے مگر لوگ برا مانتے تھے مو چھپاتے تھے آپ نے یہ کہہ دیا بھاگ گئے چلے گئے بلکہ بعض لوگوں نے کہ یہ گھوڑے سے کیوں مانگتے ہو کہ جو محرم مانگتے تو یہ ہوتا رہا لوگ برا مانتے رہے مگر ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے اس لئے کہ ہمارا علم ہمارا عقیدہ معصومین کے ذریعہ آیا ہے جو مضبوط اور ٹھوس ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فلا فلا کوئی بھاگا بھاگا نہیں ہے مگر کل ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑے عالم سے سن رہا تھا کہ ایک بی بی نے کہا میرے فخر کے لئے یہ بھی بہت ہے میرے فخر میں یہ بھی شامل ہے کہ بھاگنے والوں میں میرے اب بھاگے سب سے پہلے واپس آئے جناب میں آپ کو کہہ تو میں مدینہ سے چار کلومیٹر دور ہے مگر اتنا بھاگے اتنا بھاگے مدینہ پیچھے رہ گیا بھاگنے والے آگے چار دن بعد واپس آئے اتنا تیز بھاگے بھائی حد ہے یا نہیں یہ میں آج اس لئے کھل کے پڑھ رہا ہوں کہ سب علماء مان رہے کہ ہاں یہ بات بلکس صحیح ہے وہ بھاگے تھے وہ گئے تھے تو اتنا بھاگے اتنا بھاگے کہ چار چار دن مدینہ سے کتنی تیز کہ مدینہ پیچھے رہ گیا اور لوگ آگے نکل گئے جب سب بھاگ گئے اور گھمہ سان کی جنگ ہوئی اور کفار نے ستر مسلمانوں کو شہید کر دیا وَكَانَ مِنَل کافرین ذہن میں رہے بس میں آپ کی ذہمت کو تمام کر رہا ہوں وَكَانَ مِنَل کافرین شیطان کافرین میں سے تھا اور شیطان جنوں میں بھی ہوتے اور انسان یہ دو باتیں ذہن میں رہے تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے آگیا ہے سب بھاگے سب نہیں بھاگے وہ مارے گئے اب میدان خالی میدان میں دو رہ گئے ایک نبی خدا اور ایک وسیع نبی ایک پیغمبر رہ گئے اور ایک مولا کائنات رہ گئے تلوارے ٹوٹی رہی آخر میں ذلفقار آئی لا فتا الا آزا یہ چلے کیوں گئے بس یہ چلے کیوں گئے اس کا جواب میں آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں کوئی کتاب پڑھ لیجئے تاریخ اسلام کی جنگ اہد پڑھ لیجئے جو بزرگ پرانے علماء نے لکھے چاہے ان کا تعلق مکتب تشیع سے یا اہل تسنن سے سب نے لکھا ہے یک زبان یک قلم سب نے یہ بات لکھ کہ بھاگنے والے جب بھاگ گئے اور زلفقار آئی تو جبرائیل دیکھ کے حیران تھے وہ پریشانت ہے یہ ہوا کیا زلفقار آگئی علی رکے ہوئے پیغمبر رکے ہوئے ہیں پریشانت ہے یہ ہوا کیا دائیں بائیں دیکھا کہ یہ سب بھاگ گئے کہا سب بھاگ گئے ایک مرتبہ پیغمبر سے جبرائیل نے ہے ایک مرتبہ جبرائیل نے پیغمبر سے کہا اے اللہ کے رسول جب سب بھاگ علی کیوں نہیں گئے علی کیوں نہیں گئے جبرائیل کا سوال ہے ظاہر ہے کہ وہ مہاد اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ سب بھاگ لاشے پڑی ہوئی ہیں یہ علی کیوں نہیں گئے تو پیغمبر نے مسکرا جبرائیل نے پیغمبر سے کہا علی کیوں نہیں گئے جب سب چلے گئے پیغمبر نے جواب دی علی کیوں جاتے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں جبرائیل نے کہا میں آپ دونوں سے ہوں ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد اب لشکر بھاگا مگر جب جنگ تھنڈی ہوئی اب مسلمان جو میں نے ارس کیا کوئی تین دن بعد آ رہا ہے کوئی کچھ دیر بعد آ رہا جب سب آ گئے جب سب آ گئے تو اب واپس آنے بس یہ بس بالکل آخری بات آج کی گفتگو کی مسائب سے ہٹ کے آخری بات اگر میں اپنی بات کو آپ تک تم کیوں نہیں گئے جب رہیل کو جواب دے دیا مگر ظاہر مولا علی سے ہیں علی پیغمبر سے ہیں پوچھا تم کیوں نہیں گئے تاریخ میں لکھا ہے سب نے لکھا ہے کفر غلب ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ آپ بہت محضور ہوں گے یہ مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ امیر المومنین اور ہمارے پہلے امام کا جواب ہے میدان عہد میں اس پر فیصلہ کریں مسلمان کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے مسلمانوں تمہارا چودہ غلیفہ یہ کہتا ہے میدان جہاد سے بھاگنے والا فاسق نہیں ہوتا کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا میدان سے بھاگوں گا تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کے بعد جب لشکر پلٹا پیغمبر کے بعد کس کا دامن پکڑنا چاہیے تا کہ ہم شیطان جیسے دشمن سے بچیں اس میدان احد نے ہمیں قیامت تک کے لئے فیصل آئے جب واپس آئے لوگوں جب پوچھا کیوں گئے کیا ہو گیا تھا تو کہنے لے گئے کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں ہم کیا کریں فضاء میں ایک آواز گونجی تھی دیکھیں بہت تفصیلات ہے جنگ وقت کی میں اس میں سے خاص خاص باتیں جن کا تعلق میرے موضوع سے بس وہ ارز کر رہا ہوں ورنہ گھنٹوں چاہیے تفصیلات کے لئے گھنٹوں چاہیے ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا کیوں بھاگے کا بات یہ ہے میدان احد کی فضاء میں میدان احد کی فضاء میں ایک آواز گونج رہی تھی قد قوتلا محمد قد قوتلا محمد محمد قتل ہو گئے ہم نے سوچا کہ جب محمد ہی نہ رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے جب محمد ہی نہ رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے علی نے کیا جواب دیا جب اگر ایسا ہو بھی خدا نہ خواستہ تو محمد کے بعد زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے دیکھ رہے آپ دیکھ رہے آپ یہ صورت یہ آپ دیکھ رہے کتنا فرق ہے کہا کہ جب ہم نے آواز سنی محمد قتل ہو گئے تو ہم نے کہا کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے یہ آواز کس کی تھی کیا محمد واقع قتل ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اچھا اگر کہے کس کی آواز تھی تو مسلمانوں نے کہا ایسا لگ رہا تھا کسی فرشتے کی آواز ہے کسی آواز ہے کسی فرشتے کی آواز ہے ایک کمبخت تو زمانے پیغمبر میں اتنا بھی نہ سمجھ سکے کیا فرشتہ جھوٹ بولے گا فرشتہ تو معصوب ہوتا ہے غور کرتے جائیے فرشتہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے کہ فرشتہ معصوب ہوتا ہے جب محمد قتل نہیں ہوئے تو فرشتہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد قتل ہوگئے توجہ ہے آپ کی فرشتہ کہہ سکتا ہے کہا ہم تو یہی سمجھے تھے کہ فرشتہ یا تو علی نے سنا ہی نہیں بھئی یہ تہہ کرنے کہ علی نے سنا ہی نہیں ان کو آواز ہی نہیں آئی ہوگی تو آواز کیوں نہیں آئی ہوگی ارے علی نے کیوں نہیں سنا ہوگا علی نے سنا تھا اس لئے کہ علی کا کان عام کان نہیں ہے علی کا کان ازن اللہ اللہ کا کان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے نہ پھر میں عرض کروں گا وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے اوپر بھی گفتگو کرتا علی نے سنا علی نے بھی سنا انہوں نے سب نے سنا مگر علی گئے نہیں یہ کیوں چلے گئے بس یہ فرق اگر آپ پر واضح ہو گیا انشاءاللہ محدود ہوں گے علی گئے کیوں نہیں یہ کیوں گئے تو انہوں نے تو بتا دیا ہم یہ سمجھے تھے کہ فرشتے نے کہا ہے کہ محمد قتل ہو گئے اور علی سے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے تو علی نے کہا مجھے پتا ہے یہ کسی فرشتے نے نہیں شیطان نے اعلان کیا تھا ارے جب زمانہ پیغمبر میں فرشتے اور شیطان کا فرق نہ محسوس کر سکے وہ فادے پیغمبر اسلام کی حفاظت کیا کریں گے ایک سلوات بھیجئے محمد والے دیکھا آپ نے میدان احد میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو شیطان کو فرشتہ سمجھیں علی نے پہچانا یہ آواز یہ آواز شیطان کی آواز ہے جو محمد کو قتل ہوتا ہوا دیکھنے چاہتا اس کی تمنہ یہ ہے اور حسین محمد ہی کا جانشین ہے تیسرا جانشین علی پیغمبر کو میدان احد میں چھوڑ کر نہیں گئے اور ایسے بھی حسین کے چاہنے والے ہیں جو میدان کربلا میں نہیں ہیں اور حسین ان کو خط لکھ کے بلا رہے آو ہماری مدد کرو آو ہماری نصرت کرو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی بہت سارے واقعات ہیں ظاہر وقت نہیں رہ گیا وہ ختم ہو چکا ہے میرے پاس بہت جلدی جلدی حسین کے بچپن کے ساتھی حسین کی دعوت کی حبیب نے اپنے بابا مظاہر سے کہہ کہ جب آئے ہیں دسترخان لگا ہے تو ایک مرتبہ دیکھا ہے حبیب دسترخان پڑھ نہیں ہے حسین تڑپ گئے کہا نانا میں اپنے دوست کے بغیر کھانا کیسے کھام حبیب نے چھپایا ہوا تھا اس لئے کہ حبیب بار بار چھت پہ جاتے تھے نیچے جاتے تھے اوپر آتے تھے میرے گھر میرا آقا آ رہا ہے میرے گھر میرا مولا آ رہا ہے میرے گھر میرا سید و سردار آ رہا ہے اور اسی خوشی کے عالم میں چھت سے گرے اور حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے باپ نے دعوت میں کوئی خلل واقع نہ ہو بیٹے کا ننہ سا جنازہ حجرے میں رکھ دیا چادر اڑا دی اب جب حسین نے خواہش کی میرا دوست کہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اب مظاہر کو کہنا پڑا تمہارا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا ایک مرتبہ اٹھے حسین حسین اٹھے اور حجرے میں گئے کیا دیکھا حبیب کے اوپر چادر پڑی اور حبیب دنیا سے جا چکے ہیں آواز دی حبیب صرف اتنا کہا حبیب کیا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی حبیب اٹھ بیٹھی دیکھا اپنے اختیار حسین ابن علی کا اختیار موت و حیات پر کتنا زیادہ ہے حبیب اٹھ گئے اور ایک مرتبہ آئے ساتھ میں کھانا کھایا تو وہ حبیب جو موت کی آغوش میں جا چکا ہو حسین کے پکارنی زب واپس آ سکتا ہے تو کیا کوفے میں بیٹھا ہوا حبیب اگر حسین بلائیں حسین سے یہ تمنہ زینب تھی توجہ ہے بس آخری زہمت ہے یہ تمنہ زینب بھئیہ چار ہزار کا لشکر آتا ہے بچوں کے دل دہل جاتے ہیں بھئیہ پانچ ہزار کا لشکر آتا ہے وہ مارے ساتھ کا لشکر آتا ہے دس ہزار کا لشکر آتا ہے میدانِ کربرا پھر گیا ہے کیا میرے ماجائے کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کیا میرے کوئی ماجائے کا چاہنے والا نہیں ہے اے بھئیہ تمہارا دوست حبیب جو بچپن کا دوست ہے یہی قریب کوفے میں رہتا ہے اے میرے بھئیہ اس کو بلاؤں حسین نے خط لکھا ہے یہ خط ہے حسین ابن علی کا حبیب ابن مظاہر مرد فقیح کے نام ایک عالم کے نام ایک مشتہید کے نام اور ایک مرتبہ حسین نے خط لکھا قاسی چھپتا چھپاتا چلا ہے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ لکمہ بلو گیر ہوا ایسا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے ایسا لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹایا حبیب اٹھ کے گئے حسین کا خط لیا دیکھا حسین کا خط ہے انا برید الحسین سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا میرے آقا نے بلایا ہے میرے آقا کا خط ہے ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے جب اندر داخل ہوئے زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ حسین کا خط ہے کیا لکھا ہے کہ سلام کے بعد لکھا ہے اے حبیب تم تو جانتے ہو میں زہرہ کا بیٹا ہوں تم تو جانتے ہو میں رسول کا نواسہ ہوں اے حبیب میں تمہیں کبھی زہمت نہ دیتا اے حبیب میں تمہیں کبھی پریشان نہ کرتا اس برحافے میں مگر حبیب میرے ساتھ زہرہ کی بیٹیاں آگئی ہیں اے حبیب آجاؤ اے حبیب ہماری مدد کرو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے پوچھا اے حبیب پھر کیا ارادہ ہے کہ تیرے بارے میں سوچتا ہوں ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے مومنہ نے کہا حبیب یہاں بیٹھو میں اسے ان کی مدد کے لیے جاتا ہوں کہ تیرے ایمان کا امتحان ہے حبیب اپنی سواری پر سوار ہوئے ایک مرتبہ چلتے گئے چلتے گئے مگر اس سے پہلے جب راستے میں ایسا مقام آیا غلام کو سواری دی جا فلا مقام پہ رات کی تاریخی میں ٹھہر جا میں پہنچوں گا پھر میں جاؤں گا ایک مرتبہ غلام سواری لے کے گیا حبیب کو چھپتے چھپاتے پہنچنے میں کچھ وقت لگا ناکہ بندی ہو چکی ہے کوفے کی پورے علاقے کی حبیب چلے پہنچنے میں دیر ہوئی کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام حبیب کی سواری کے گردن میں باہیں ڈالے ہوئے اس کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کی سواری تو روتا کیوں ہے اگر میرا آقا نہیں آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا حبیب نے سر کو پیٹا ارے غلاموں کا یہ حال ہے یہ آزاد کیوں نہ اپنی جانے قربان کریں حبیب بیٹھے غلام پیچھے پیچھے ایک مرتبہ حبیب نے کہا کیا بات ہے کہا جب تک اپنی غلامی میں رکھا ساتھ رکھا آج حسین کی غلامی نصیب ہو رہی ہے حبیب نے اپنے غلام کو سواری میں بٹھا کے ایک مرتبہ ساتھ چلے یہاں تلکے جب حبیب میدان کربلا میں داخل ہونے لگے حسین اپنی کرسی سے اٹھے حبیب نے حبیب جب آئے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر استقبال کرو عباس استقبال کرو عونو محمد استقبال کرو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے حبیب قریب آئے ایک مرتبہ لشکر حسینی میں نارے تقبیر کی آوازیں بلند ہوئی آواز خیموں میں گئی شہزادی نے فضا کو بھیجا اے فضا ذرا در خیمہ پہ جا کے دیکھ میرے بھائی کے لشکر میں خوشی کی لہر کیوں ہے کبکا شہزادی آپ کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے حبیب فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دے حبیب کو میرا سلام کون ہے یہ کائنات ان کو سلام کہتی ہے فرشتے سلام کرتے ہیں جبرائیل سلام کرتے ہیں ملائک و انبیاء ان کو سلام کرتے ہیں ایک مرتبہ جب شہزادی نے کہا فضا جا کے کہو حبیب تمہیں رزہرہ کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے اور جب فضا در خیمہ پر آئی ہے اور فضا نے کہا حبیب تم بڑے خوش نصیب ہو زینب ثانی زہرہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے ایک مرتبہ حبیب نے سر سے امامہ اتارا زمین پر بیٹھے سر میں خاکِ کربلا ڈالی واہ غربتا واہ حسینہ پہلے حبیب کو پکارا لٹا ہوا لشکر جب کوفہ پہنچا ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے دیکھا حبیب کا سر نوکِ سنا پر ہے آگے بڑا اپنے قبیلہ بنی عصد کے ساتھ آیا باپ کا سر آزاد کرا لیا سید سجاد سے برداشت نہ ہوا ارے جس کے قبیلے کے لوگ زندہ ہو اس کا باپ کا سر نوکِ نیزہ پڑھائی میرے بابا کا سر نوکِ سیالم الذین ظلم ایامن قلبین ینقل الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین خداوندہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما گناہوں کو معاف فرما آسو کو رمال زہرہ میں جگہ انعیت فرما ظالموں کو نابود فرما پروردگارہ بانینِ مجلس اور حاضرینِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما خداوندہ امام کے سہور میں تعاچیل فرما ہمیں امام کے اصحاب میں شامل فرما خداوندہ امام کے سہور میں 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 موسیقا